دوستو سواگت ہے آپ کاج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا رافال ایک رافٹ بہت اشیاء ایک رافٹ ہیں یا اسے بہت زیادہ اوور ہائپ کیا جا رہا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب سے رافال ایک رافٹ ہمارے دیش میں پہنچے ہیں تو ان کو لے کر بہت ساری میڈیا میں خبریں جلائی جا رہی ہیں جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی جان بوجھ کر اوور ہائپنگ کی جا رہی ہے جو بات کچھ حد تک صحیح بھی ہے لیکن پھر بھی ہم نے بہت سمیں بعد کوئی فائٹ ایک رافٹ خریدہ ہے تو اس لیے اس فائٹ ایک رافٹ کی پروکیرمنٹ کو لے کر اتنا اوور ہائپ کیا جا رہا ہے اگر اس ایک رافٹ کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک اومنی رول ایک رافٹ ہے جو کی بہت طرح کے مشنز کر سکتا ہے یہ ہماری ائر سپیس میں ایک گیم چینجر ثابت ہونے والا ہے یہ جو رافیل ایک رافٹ اور سکویٹھ ٹی ایم کے ایک رافٹ کی جو کی جو سٹرائک فورس ہوگی وہ کسی بھی دیش کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اوور کل ہوگی دوسولٹ رافیل ایک رافٹ ایک اومنی رول ایک رافٹ ہے جسے کی ایسے دیزائن کیا گیا ہے کہ یہ بہت طرح کے مشنز کر سکتا ہے یہ ائر دیفنس ائر سپیرارٹی انٹی ایکسس ایک رافٹ میں ایسی خوبیاں ہیں کہ یہ کسی بھی مشکل بھری حالات سے بچ کر نکل سکتا ہے اور اپنے اٹیک کو بھی کر سکتا ہے اس میں ایسے سمارٹ سینسرز لگے ہوئے ہیں اور اس کا اتنا زیادہ اپٹیمازڈ ائر فریم ہے جس کی وجہ سے یہ ایک رافٹ کسی بھی خطرے سے بچ سکتا ہے اور اپنے مشنز کو انجام بھی دے سکتا ہے اس میں ایک ایس ریڈار بھی لگا ہوا ہے جو کی ایک ایک ایکٹیو الائٹرونیکل سکینڈ ایرے ریڈار ہے یہ آر بی ای ٹو ریڈار ہے اس کی ڈیٹیکشن رینج دو سو کلومیٹر سے زیادی بتائی جاتی ہے اس میں ایمپروڈ ریلائیبلٹی ہے اور اس کی زیادہ مینٹرنس بھی نہیں کرنی پڑتی ہے ایس ریڈار اپنے مشنز کے مطابق ہوا میں ہی اپنے موڈ کو چینج کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک رافٹ بہت ترین کے مشنز کر سکتا ہے اس ایک رافٹ کا دوسرا سب سے بڑا فیچر یہ ہے کہ اس میں ایک گراؤنڈ بریکنگ الائٹرونیک وارفیر سویٹ لگا ہوا ہے جو کی سپیکٹر سسٹم ہے اس کی مدد سے یہ لانگ رینج دیٹیکشن کر سکتا ہے ایڈینٹیفکیشن کر سکتا ہے اور تھرٹ کی لوکلائزیشن کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس ایک رافٹ کے پائلٹ کو ایسی کیویبیلٹی مل جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ترین کے دیفینسیو میجرز اپنا سکتا ہے اگر اس کے طرف کوئی مسائل چھوڑی جاتی ہے یا اس کے طرف کوئی ایک رافٹ آ رہا ہوگا تو اس کا جو سسٹم اسے ایڈینٹیفائی کر لے گا اور اسے ٹیکل کرنے کے لیے اسے کچھ کمبینیشن بتائے گا جس سے کہ یہ ریڈار جیمینگ، انفراریڈ اور ریڈار ڈیکوئنگ جیسے ایویزیو منورز کر کر اپنے آپ کو پرٹیکٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی سپیکٹرا سسٹم اس ایک رافٹ کو ٹارگیٹ کو ایڈینٹیفائی کر کر اتنی پرسیجن سے ایک فائرنگ سلیوشن دے گا کہ جو بھی اٹیک رافیل ایک رافٹ کرے گا وہ بالکل نشانے پر جا کر لگے گا اس سپیکٹرا سسٹم کی ایسی کیویبیٹی کے کارنے یہ ایک رافٹ ایک بہت زیادہ اڈوانس ایک رافٹ بن جاتا ہے سپیکٹرا میں اب ایک نیکس جنریشن مسائل وارننگ سسٹم بھی لگا ہے جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی سیکرافٹ کا ریڈار کروس ایکشن بھی بہت کم ہے کیونکہ اس کا سائز بھی شوٹا ہے اور اس میں ریڈار ابزوربنٹ مٹیئرز کا بھی استعمال کیا گیا ہے تو اس کا ریڈار کروس ایکشن کافی کم ہو جاتا ہے اس کا ریڈار کروس ایکشن 0.05 سے لے کر 0.1 ایم سکیر کلاس کا ہے اسے ریڈار کی شیپ ایسی بنائی گئی ہے اور اس میں ریڈار ابزوربنٹ مٹیئرز کا استعمال کیا گیا ہے جس سے اس کا ریڈار سگنیچر کافی کم ہو جاتا ہے اس ایکرافٹ کو جاتا طور پر کمپوزٹ مٹیئرز سے بنایا گیا ہے اور اس میں کمپوزٹ مٹیئرز اور ریڈار ابزوربنٹ مٹیئرز کے استعمال کے ساتھ ہی اس میں ڈکٹڈ ایر انٹیکس کا بھی استعمال کیا گیا ہے بیانڈ ویجن رینج میں اس ایکرافٹ کی اسی کیویلٹی کے قرن اسے فرسٹ شوٹ کی کیویبلٹی مل جائے گی یعنی کہ دوسرے ایک کرافٹ کو پہلے دیکھ بھی لے گا اور اسے پہلے شوٹ بھی کر لے گا اور وہیں جو دوسرا ایک کرافٹ ہوگا وہ اس کے کم رڈار کروس ایکشن کے کارن اسے پہلے نہیں دیکھ پائے گا اور اس کے اوپر پہلے اٹیک بھی نہیں کر پائے گا اس ایک کرافٹ میں دو سنیکما کے ایم ایٹی ایٹ رنجنس لگے ہوئے ہیں جو کی 50 کے انڈ کا ڈرائی تھرس جنریٹ کرتے ہیں اور 75 کے انڈ کا آفٹر برنر کے ساتھ ویڈ تھرس جنریٹ کرتے ہیں اس میں بہت سارے ایڈوانس ٹیکنولوجیز لگائی گئی ہیں جس سے اس کا ڈار سنگنیچر بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کا انفر ایڈ سنگنیچر بھی کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی راپیل ایک کرافٹ میں ایسی کیویبلٹی ہے کہ یہ سپر پروز بھی کر سکتا ہے جانے کہ یہ اپنے انڈ کو آفٹر برنر موڈ میں استعمال کیے بینا ہی سپر کروز کر سکتا ہے جانے کہ سپر سونک فلائٹ اچیو کر سکتا ہے اور یہ اس فلائٹ کو سسٹین بھی کر سکتا ہے جو کی اس کے لیے بہت بڑی کئیویبلٹی ہو جاتی ہے جب کسی ایک کرافٹ کو آفٹر برنر کے ساتھ اڑایا جاتا ہے تو اس کا انفر ایڈ سنگنیچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے ایک کرافٹ کے جو انفر ایڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم ہے وہ اسے لمبی دور سے ہی ڈائٹ کر سکتے ہیں لیکن اس ایک کرافٹ کی سپر کروز کیویبلٹی کے ساتھ اس ایک کرافٹ کو دوسرے ایک کرافٹ کے آئی ار ایس ٹی جانے کی انفر ایڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم آسانی سے ڈائٹ نہیں کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ بیونڈ ویجو رینج کومبیٹ بھی بہت زیادہ کیویٹی کے ساتھ کر سکتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں ایک میٹی آر میسائل مر رہی ہے میٹی آر میسائل ایک بیانڈ ویجر رینج اے ٹو ایر میسائل ہے جس کی رینج 150 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے اور اس کا نو ایسکیپ جون بھی بہت زیادہ ہے اس کا نو ایسکیپ جون 60 کلومیٹر سے زیادہ بتایا جاتا ہے جانے کہ اگر کوئی بھی ایک کرافٹ اس میسائل کی 60 کلومیٹر رینج کے اندر آ گیا تو وہ بچ کر نہیں جا پائے گا اور اس کے قل پکی ہے اس کے ساتھ یہ میسائل ایک all weather all condition میسائل ہے اور یہ میسائل ابھی تک دنیا کی سب سے جڑا اڈوانس میسائل سمجھی جاتی ہے یہ میسائل ایک ریم جیٹ پرپلچن کا استعمال کرتی ہے اور اس ایک کرافٹ کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی میسائل بتائی جاتی ہے ہمارے ایک کرافٹ کی جو ابھی تک سب سے بڑی کمی رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک کرافٹ کے پاس اچھی beyond visual range air to air مسائل نہیں تھیں اور اس ایک کرافٹ کے ساتھ اس مسائل کے آ جانے کے بعد ہمارے ایک کرافٹ کی beyond visual range combat capability بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں اور بہت سارے سسٹمز لگے ہوئے ہیں جس سے یہ ایک کرافٹ دوسرے ایک کرافٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے اس میں ایک میکا air to air beyond visual range مسائل لگی ہوئی ہے جو کی interception, combat اور self defense کر سکتی ہے اس میں لگے ہوئے ہیں اور active radar homing sensor بھی لگے ہوئے ہیں میکا مسائل کو آپ within visual range میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور beyond visual range میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی مسائل کو ہمارے mirai 2000 ایک کرافٹ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں hammer rocket boosted air to ground precision guided weapon کو fire کرنے کی capability بھی ہے یہ بوم بھی Israeli spice bomb جیسے ہی ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ scalp long range stand of missile کری کر پائے گا اس مسائل کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک cruise missile ہے جس کی range 250 km سے زیادہ ہے فرانس کے پاس اس سے زیادہ لمبی range واری missile موجود ہے لیکن ابھی تک جو missile ہمیں ملنے والی ہے اس کے کتنی range ہوگی اسے disclose نہیں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ ایم 39 exo set anti-shim missile بھی کیری کر پائے گا exo set ایک battle tested missile ہے جسے کی ایران اراک وار اور فاکلینڈ وار میں بھی استعمال کیا گیا ہے اس missile کی maximum speed 0.93 میک بتائی جاتی ہے یہ ایک sea skimming missile ہے اس میں solid propellet engine کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اس کی range ہے وہ 70 km سے لے کر 180 km تک بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ 25,000 راؤنڈ پر منٹ کی سپیڈ کی اوپر کام کرنے والی internal cannon کا بھی استعمال کر پائے گا یہ ایک نیکسٹر 30 mm cannon ہے جو کہ اسے کرافٹ میں لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ میں laser guided bombs کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں الگ الگ طرح کے warhead لگے ہوئے ہوں اس میں آپ 500 lbs سے لے کر 2000 lbs تک کی capability والے laser guided bombs کا استعمال کر سکتے ہیں اس ایک کرافٹ میں 14 hard points ہیں جس میں آپ جہاں تو 8 wear missiles کو carry کر سکتے ہیں اور جہاں external fuel tanks کو بھی carry کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کے ساتھ laser guided bombs اور دوسرے ammunition کو بھی carry کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ نے ترکی کے aid defense system کو چکمہ دے کر بھی اپنی capability کا پردرشن کر دیا ہے یہ ایک کرافٹ ایک battle tested ایک کرافٹ ہے اس ایک کرافٹ کی suppression of enemy aid defense system capabilities حال ہی میں سامنے آئی تھی جب اس ایک کرافٹ نے ترکی کے aid defense system کو چکمہ دے کر ان کے base کی اوپر حملہ کیا تھا اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اس ایک کرافٹ کے جو spectra system ہے اور اس ایک کرافٹ کی جو suppression of enemy aid defense system capabilities ہیں وہ بہت زیادہ کارگر ہیں یہی کارنہ ہے کہ یہ ایک کرافٹ 130 ایم کے ایک کرافٹ کے ساتھ مل کر ایک بہت زیادہ powerful surgical strike کرنے والا یہ کرافٹ بن جائے گا اور ایک بہت زیادہ powerful beyond visual range combated بھی بن جائے گا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب لائک اور شیئر کریں thanks for watching this ویڈیو جائے ہندو من دیمار